اندھیرے میں مسجد جانے کی کیا فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشیر المشائین فی الظلمی الیل المساجد بی نور تام یوم القیامہ اندھیروں میں مسجد جانے والوں کو تم قیامت کے دن کامل نور کی ابھی سے بشارت دے دو کہ جو لوگ اندھیروں میں مسجد جاتے ہیں رات کی جیسے اندھیروں میں جانے سے کونسی نمازیں ہیں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اور مغرب بھی اس میں آ سکتی ہیں تو مغرب عشاء اور فجر کی نماز تو اندھیرے میں ہوتی ہیں تو اندھیرے میں جو لوگ مسجدوں کو جاتے ہیں ان کو تم قیامت کے دن ایک کامل نور کی خوشخبری دے دو کہ ان کو قیامت کے دن جب نور کی زورت پڑے گی کب پل سی رات پر جانے کے وقت میں اس وقت میں زورت پڑے گی نور کی تو اس نور کی روشنی میں آدمی چھلے گا تو اس دن کامل نور ان کو دیا جائے گا چونکہ یہ راستہ چلا ہے اللہ کے گھر تک پہنچنے کے لیے اللہ کے آگے جھکنے کے لیے اندھیرے میں راستہ چلا اب اس اندھیرے میں اللہ نہیں رکھے گا اس کو قیامت کے دن اب اللہ اس کو اجالہ دے گا اب نور دے گا پل سی رات پر چلنے کے لیے اس کو امام ابودعوت ترمیدی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا صحیح جامل صغیر میں شیخ علل بانی نے اس کو صحیح کہا ہے